موسیقی یہ کاریگر ہے بی بی آپ کاریگر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اورنگز ایبارسی اور آپ دیکھنے خبرنامہ یہ کبرستان میں جب آتے ہیں موت تو یاد آتی ہے پر آخر یاد دلانے والے اور بڑے کارکنیاں پھیر رہتے ہیں تو ان سے ان میں سے ایک نظر آئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہ ناں کی اپنا محمد شباز شباز سام نشا کرتے ہیں ہاں جی وہ سگرٹ پیتا ہوں بس دوائی والا پہلے پوڈر پیتا تھا اب پوڈر میں نے چھوڑ دیا ہو گیا وہ بھی بڑا مہنگا ہو گیا اب نشا تو نشا آپ تمہیں پتہ بھی کہ منگائی کتنی ہے سرکار نشا کان سے اب بندہ لے سکتے ہیں بال بچے دار تو نہیں لے سکتا دوائی کی سے کہتے ہیں چرس کو ہاں چرس کو دوائی کی چرس ملتی کان سے ہے یہ ملتی ہے یہ گوال منڈی سے ہی گوال منڈی سے ملتی ہے اور وہ پانچ سو کا پانچ گرام یہی ایسی بس لگا لیں چار گرام ایسی دیتے ہیں وہ اور وہ بڑی مہنگائی ہو گی گھروں میں بھی آیا ہے ایسے لوگ جو ان کے گھر جاؤ اور پیسے دور لے لو نہیں کونہ منہ تو مہنگائی بہت کر دی ہے چرس تو وارے بھی نہیں چرس بہت مہنگی اور پانچ ہزار پے کا پیکٹ ملتا ہے پچیس گرام کا وہ حکومت کو پیغام دے دیں گو چرس سستی کرے چرس سستی کر دے اور پورڈر جو ہے وہ یہ بند کر دو پورڈر تو بند ہونا چاہیے اور جو چرس بغیرہ یہ تو بندہ چلو پی لے یہ تو بھوک بھی لگاتی ہے اور ویسے بھی چلو چہرے کو خراب نہیں کرتی چرس کے فوائد بڑے ہیں بلکل وہ تو ہے باقی یہ پورڈر بغیرہ جو نا یہ بس انسان کو یہ ٹھیک ہے ادھر دیکھیں آپ کتنے لوگ شباس صاحب عمر کیا آپ کی چالیس سال ہوگی کرونا نہیں ہوا نہیں ماسک بھی نہیں لگاتے نہیں لگاتے کرونا نہیں مجھے کوئی اللہ کے حکم سے کوئی بھی ایسی کوئی وہ ماری نہیں ہے شکر عامداللہ شادی ہوئی بھی ہے نہیں شادی نہیں ابھی یہ چرس پینے نشے سے پہلے کون سا کام کرتے تھے میں کلین بناتا تھا کاریگر ہے بی بی آپ کاریگر پھر آپ کو میں یہ حجامت کرا کے کپڑے نہیں لے کلین کی دکان میں لگواتے ہیں چرس آپ آج سے چھوڑ دنی ہے دعائی ختم ٹھیک ہے اب آج بھی نہیں پینے نہیں پینے گے انشاءاللہ نہیں پینے گے